السلام علیکم خواتین و حضرات تو سمیر کی کچن میں آپ کا خوش آمدید اسلام علیکم خواتین و حضرات سمیر کی کچن میں آپ کو دل کی گرائین سے خوش آمدید سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو اندر ہے یہ پیش اور یہ بوائل ہے بوائل نہیں کہیں گے سرم سرم والے پیش اور اس میں کوئی مسالہ نہیں لگا ہے اور ایک سب سے ضروری چیز ایک سب سے ضروری چیز کہ یہ میں فش کیوں بنوا رہا ہوں تو فش کے ساتھ ساتھ میں بوائل چاول بھی ہیں اور اس نے مولی فش ہے تو یہ بھائی ٹائٹ ہے تمہارے بھائی کی یہ چاہی ہے بسکٹ چاہی ہے اس کے لئے ڈائٹ کرنے پڑے گی اور میرا کمپیٹیشن بھی آ رہا ہے دیٹ نہیں بتاؤں گا ہو سکتا ہے پوس بن ہو جائے تو پھر کھٹے جائے گی تو کمپیٹیشن کی ڈائٹ نہیں بتاؤں گا ہاں اسی میں چاول ڈال دو تو بھائی ٹائٹ بن چکے ہیں بھائی ٹائٹ نانی نے بنے اور پھر تمہارے بھائی نے سٹیم کیا حالکہ یہ کرنا نہیں آتی وہ آور میں پیچھے پڑی ہے پھر اب دیکھتے ہیں اچھی بنتی ہے اگر اچھی نہیں بنے گی تو پھر ہم موبائل لیں گے دوسرا چانس ہمار بھائی ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو اچھا طریقہ آتا ہے بتانے گا کہ بھائی اس طرح آپ سٹیم کر لو تو اچھا لگے گا کھانے میں مد آئے گا تو ضرور بات ہے یہ میرے اندازے کے ساتھ سے یہ مچھی سٹیم ہو چکے جو کھائیں گے تو باقی پتہ لے گا تو یہ ہم نے اسپیشلسٹ کو بھلایا ہم نے نانی کو بھلوا کے چیک ہی ملا اور مچھی پک گئی ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا ہاں ہاں صحیح ہے پک گئی تو ہم اس کو لکے جائیں گے میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں مجھے نو بجے اٹھنا ہوتا ہے اور صحابہ نو بجے شاڑ ہو یا نہ ہوتا ہے جب کے لیے اب چاچو کی دکان ہے تھوڑی باتیں سن لیں گے سہل لیں گے تو ابھی یہ پیک کرتا ہوں اور میں پورنسن کرتا ہوں تو یہ سین ایسا ہے کہ نہ بھوڑی بنانا آسان ہے نہ بھوڑی کو بھرکرا رکھنا آسان ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایکسرسائز سے سب دائیٹ بہت ضروری ہے تو ڈائیٹ ہماری ہمارے ہاتھ میں مگر یہ والی ڈائیٹ کھانا بہت مشکل ہے کیونکہ جیسے کسی مہاں بلوگر نے کہا تھا کہ ایک اچھا بلوگ بنانے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک اچھی باڈی بنانے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ڈیڈیکیٹن میں لانی ہے تو اس کے لیے آپ ہر سیکریپیس کریں گے آپ مسالہ چھوڑیں گے آپ نمک چھوڑیں گے آپ تیل چھوڑیں گے آپ چکناٹ چھوڑیں گے ہر چیز چھوڑیں گے اگر آپ کا مائنڈ بنا ہوگا تو سب سے پہلی چیز لکھ لیں کہ مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہر کام کے لیے چاہے آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں بلوگنگ کر رہے ہیں اینیتنگ جو بھی کر رہے ہیں اس کے لیے مائنڈ سیٹ ضروری ہے آئے کردو آئے کردو سلامتا تو فائنلی ہم اپنے دوکان پہ آگئے ہیں یہاں سے توڑا چھوڑ ہے تو فائنلی دوکان پہ آگئے ہیں اور ابھی سین یہ کہ میں آپ کو اپنی دکت بتانا چاہوں کہ مجھے ایک مسالہ ہے اور مسالہ سے اتنا سا ہے مسالہ سے اتنا سا ہے مسالہ سے اتنا سا ہے کہ بھائی سردی میں پانی نہیں پیا جائے تو میں زردہ سا دھوک میں کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ سوئیں چھپنے لگتے جسم میں تو اس کے لیے بہترین کی اس کی جوس وغیرہ تو آج ہم انشاءاللہ دس گلاس پانی پہیں گے انشاءاللہ نیت کر دے دوار بھائی جیسے ڈائیٹ بنانا مشکل تھا اسی طرح ڈائیٹ کھانا مشکل تھا کیونکہ ہم چھینی ڈائیٹ کچھ کھانے میں تو ہم ٹرائے کریں گے انشاءاللہ اپنے ہاتھ کا بنایا ہے مجبور یہ کھانا پڑے گا کیونکہ نہیں کھیں گے تو بھوگے رہ جائیں گے اور بھوک برداشت برکھل دیں گے تو ڈائیٹ برداشت کریں گے تو اس ہینی ہے کہ ابھی ہم آگے اپنے گھر پہ ہیں جم سے پارے ہوگے گھر میں آئے ہیں اور کچھ سامان لے گیا جیسے صبح ناشتے کے لئے مجھے بہت زیادہ پرابلم تھی کہ میں ناشتہ کروں کیا تو وہ پرابلم میں اس وقت تھنکس بہت مہروانی آپ کی بہت زیادہ شکریہ دل کی گرائیوں سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ڈائیٹ کر لیو تو یہ سب چیز اپنے ناشتے میٹ کر لو اور بہت زیادہ گائیٹ کرنا لے لوگ ہمارے پاس ڈائیٹ کرنا لے سب سے بھی رہے ہیں اور جو کا دلیا اور مل جو مجھے کہا تھا تو صبح کی ٹیم پر یہ ہمارا ناشتہ ہوگا اس میں دلیں گے تھوڑے سے اکھروٹ اور بیدام اور کشمس تو یہ ہمارا ہوگا صبح کا ناشتہ کشمس اور جیسے دوپیر میں پھوڑی جہاں مچھی تو ہم پھوڑیں گے دولا باتکا